اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خریے سے ہوں گے ایمزی ٹریڈنگ آرٹ میں آپ لوگوں کو خوشاندید کرتا ہوں دوستو کیسا ہو اگر آپ لوگوں کو ویک کے سٹارٹ ہونے سے پہلی اس بات کا پتہ چل جائے کہ جو ڈیلی کینڈلز ہماری بنیں گی وہ کس ڈائریکشن میں بنیں گی تو یقین مانیے دوستو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کی جو ٹریڈنگ ایکوریسی ہے وہ آلموس ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹرکس بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ لوگ بڑے ہی آسان طریقے سے ڈیلی کینڈلز کی پرڈکشن کر پاؤ گے اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو آئی سی ٹی کی دوزار تیس کی منٹرشپ میں سے ایک ایسی سٹریٹیجی بتاؤں گا تی جی آئی ایف سیٹ اپ ہے جس کی مدد سے میں نے اس فرائیڈے والے دن ایک ٹریل لی تھی اور آلموس میں نے ون بائی تھری ایزی لی اچیپ ہیا تھا تو ابھی چلتے ہیں جی چارٹ پر ڈیمو چارٹ پر اور آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ڈیلی کینڈلز کی پرڈکشن کر سکتے ہیں اور یہ جو تی جی آئی ایف سیٹ اپ ہے یہ کس طرح سے چارٹ پر اپیئر ہوتا ہے تو دوستو اس وقت ہم یہ چارٹ پر مجود ہے تو دوستو ڈیلی کی کینڈلز جو ہوتی ہیں ان کی پرڈکشن کرنے سے پہلے کچھ ٹرکس میں نے نکالی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں کینڈلی آپ لوگ اس کو نوٹ ڈون کر لیں کیونکہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں بہت زیادہ کام دیں گی دوستو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جو منڈے والے دن کی کینڈل ہوگی وہ ہمیشہ انڈسیزب ہوگی یعنی وہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر کے دے گی کہ اس ویگ کا ہائی یا لو کس پوائنٹ پر ہوگا لیکن جو ٹیوزڈے والے دن کی کینڈل بنتی ہے وہ ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ اس ویگ کا ہائی یا لو کس پوائنٹ پر ہے اسی طرح جو ویڈنس ڈے والے دن کی کینڈل ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس ویگ کے ٹرینڈ کو شو کرتی ہے کہ اس ویگ میں ٹرینڈ کون سا ہے لیکن جو ہی تھرس ڈے والے دن کی کینڈل بنتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ جو ویڈنس ڈے والے دن ٹرینڈ بنا ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہے تھرس ڈے والے دن کیا ہوتا ہے ٹرینڈ اینڈ ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی ہمارا ٹرینڈ بنا ہوگا وہ تھرس ڈے والے دن اینڈ پہ آ جائے گا اور فرائیڈے والے دن کیا ہوتا ہے فرائیڈے والے دن ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ مارکیڈ میں پورے ویڈ جو ٹرینڈ رہا ہوتا ہے فرائیڈے والے دن کی جو کینڈل ہوتی ہے وہ اس کے اپوزٹ سائیڈ میں ایک امپل سے مومنٹ دیتی ہے تو دوستو یہ میری پرسنل ایکسپیرینس سے نکالی ہوئی باتیں ہیں جو میں بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ لوگ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ آپ کو ڈیلی کی پرڈکشن کرنے میں بہت زیادہ کام آئیں گی تو ابھی یہاں پہ ایک چارٹ ہے میں نے جو آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں جب بھی ہم نے ڈیلی کی پرڈکشن کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ڈیلی ٹائم فریم پہ چلا جانا ہے اور ڈیلی ٹائم فریم پہ جانے کے بعد جو ہماری کرنٹ پرائس ہوگی اس کے نیرسٹ جتنے بھی فیر ویلیو گیپز ہیں جتنے بھی ہمارے پاس بی پی آرز ہیں جتنے بھی آرڈر بلوکز ہیں یا ہمارے پاس انمیٹیگیٹڈ وکز ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ان کو سمپلی مارک آؤٹ کر کے رکھ لینا ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھیں یہ جو فرائیڈے والے دن کی کینڈل بنی ہے تو کیا کیا ہے اس نے ہمارے پاس ایک فیر ویلیو گیپ چھوڑ دیا تو میں نے کیا کیا ہے میں نے سمپلی اس فیر ویلیو گیپ کو مارک کر لیا ہے ابھی ہمیں پتہ ہے جب منڈے والے دن کی کینڈل بنے گی تو موسٹ پروبیبلی وہ کیا کرے گی وہ سفیر ویلیو گیپ کو ٹیپ کرے گی اور پھر مارکٹ اوپر کی طرف جائے گی تو اگزیکٹلی آپ لوگ دیکھیں منڈے والے دن جو کینڈل بنی ہے اس نے کیا کیا اس نے سفیر ویلیو گیپ کو ٹیپ کیا ہے اور ٹیپ کرنے کے بعد اس نے کلوزنگ اپ ورڈ کر دیا تو ابھی ہمیں کنفرم ہو گیا کہ جو ہمارا ٹیوزڈے والے دن کی جتنی بھی مارکٹ ہوگی وہ اس منڈے والے کینڈل کا جو لو ہے اس کو رسپیکٹ کرے گی کیوں رسپیکٹ کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ منڈے والے دن آرڈی جو ہماری پرائیس تھی وہ ایک پی او آئی کو ٹچ کر کے واپس آئی ہے تو ابھی ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ مارکٹ ابھی بولش ٹیریکشن میں جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں اگزیکٹلی ویسا ہی ہوا ہے ٹیوزڈے والی کینڈل نے منڈے والی کینڈل کی جہاں پہ کلوزنگ تھے اس سے اپورڈ یہاں پہ ہمیں کلوزنگ دے دی ہے تو ابھی یہاں پہ ہمیں کنفرم ہو گیا کہ مارکٹ ابھی اپ ٹرینڈ میں جائے گی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ٹیوزڈے والی دن کی کینڈل کی کلوزنگ ہے اس کے ہائی کے بالکل قریب ہے تو یہ چیز بھی انڈیکیٹ کرے گی جو ویڈنس ڈے والی دن کی کینڈل ہوگی وہ اپورڈ ڈیریکشن میں ہی جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں ویڈنس ڈے والی دن کیا ہوا ہے جو کینڈل بنی ہے وہ ایک سٹرانگ امپلسیو بائی کی کینڈل بنی ہے کیوں کیونکہ ہمیں آرہیڈی پتہ ہے کہ ویڈنس ڈے والی دن موسٹ پرابیبلی جو کینڈل بنے گی وہ ٹرینڈ کو شو کرے گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ بنا ہے تو اس ٹرینڈ میں مارکٹ نے کیا کیا ہے ایک سٹرانگ امپلسیو بائی کی مومنٹ دی ہے اور تھرسڈے والی دن جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تھرسڈے والی دن کیا ہوگا اس پورے ویڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہاں پہ ختم ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں تھرسڈے والی دن ہمیں کیا ملے ہے یہاں پہ ایک بہت ہی ویڈ قسم کی مومنٹ ملی آپ ڈائریکشن میں تو ابھی کیا ہوگا ابھی نیکسٹ آجائے گا فرائیڈ اور فرائیڈ والے دن میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کیا ہوگا پورے ویڈ کے ٹرینڈ کے اپوزٹ سائیڈ میں ایک کینڈل بنے گی تو اگزیکٹلی یہاں پہ دیکھیں ویسے ہی ہوا ہے اور جو آئی سی ٹی نے ہمیں ایک ریسینڈ سٹریٹیجی بتائی ہے جسے انہیں ٹی جی آئی ایف کا نام دیا ہے مطلب تھینکس گوڈ اٹس فرائیڈ آپ کو نام صحیح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو سٹریٹیجی ہے وہ صرف فرائیڈے والے دن کام کرے گی تو دوستو یہ سٹریٹیجی کس طرح سے کام کرے گی وہ سمپل طریقہ ہے کہ مارکیٹ میں اگر اس طرح کا سٹرکچر بن جائے جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈیمو سٹرکچر بنایا ہے تو کیا ہوگا کہ فرسڈے والی کینڈل کا جو ہائی ہے وہ فرائیڈے والی دن کی کینڈل سویپ کرے گی اور سویپ کرنے کے بعد ہمیں کنفرمیشن دے کے ایک ڈاؤن سائیڈ میں بہترین قسم کی مومنٹ دے گی اور یقین کیجئے دوستو اگر آپ لوگ یہ مومنٹ کیچ کر گئے تو آپ لوگوں کو پورا ویک ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ابھی مزید آپ لوگوں کے ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو تھرسڈے والی کینڈل ہے اس میں کچھ کنڈیشن ہے کہ وہ کنڈیشن اگر بنے گی تو فرائیڈے والی دن کی کینڈل اس کے ہائی کو سویپ کرے گی ادر وائز اس کے ہائی کو سویپ نہیں کرے گی تو وہ کون سی کنڈیشن ہے سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے جو تھرسڈے والی دن کی کینڈل ہے وہ اپنے ہائی کے قریب اگر کلوز ہوگی تب ہی فرائیڈے والی دن کی کینڈل اس کے ہائی کو سویپ کرے گی اور ہمیں تی جی آئی ایپ سیٹ اپ ملے گا اور اگر اس طرح مارکیٹ نہیں کرتی جس طرح سے یہ میں نے ایک سینیریو بنایا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرائیڈے والی دن کی کینڈل ہے اس نے تھرسڈے والی دن کی کینڈل کے ہائی کو سویپ نہیں کیا تو یہاں پہ آپ گوھر سے دیکھیں جو تھرسڈے والی دن کی کینڈل ہے اس نے کلوزنگ اپنے ہائی سے کافی نیچے دی ہے جب مارکیٹ میں اس طرح کا سینیریو بنے گا تو فرائیڈے والی دن کی کینڈل کبھی بھی اپنے تھرسڈے والی کینڈل کے ہائی کو سویپ نہیں کرے گی تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا گومنٹ تو اپ ڈائریکشن میں ہے لیکن اس کی کلوزنگ جو ہے وہ اس کے جو ہائی ہے اس سے کافی دور ہے تو ایسے صورتحال میں بھی فرائیڈے والی کینڈل اس ہائی کو سویپ نہیں کرے گی تو ان دو صورتحال میں ہم لوگوں کو کیا ہوگا ہم لوگوں کو پی جی ایف سیٹ اپ نہیں ملے گا ہمیں تی جی ایف سیٹ اپ کہاں پہ ملے گا اس صورتحال میں ملے گا جب اس طرح کا سنیریو مارکیٹ میں بنے گا اور جو تھریسڈے والی دن کا جو کلوزنگ ہے وہ اپنے ہائ ہائی کے قریب ہونی چاہیے اور فرائیڈے والی دن کی کینڈل اس ہائی کو سویپ کرے گی تب ہی ہمارا ٹی جی ایف سیٹ اپ بنے گا تو دوستو یہ تو تھا ایک ڈیمو چارٹ جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے بنایا ابھی چلتے ہیں ریل چارٹ پر اور وہاں پر جا کر میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ریل میں ایکزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں یورو یو ایس جی کے ڈیلی کے چارٹ پر تو ابھی آپ لو لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے مجھے اب مارکیڈ میں میں آیا تو مجھے سب سے پہلے جو چیز نظر آئی میں نے اس کو مار کر لیا ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ پچھلے ویک میں مارکیڈ نے ایک انمیٹیگیٹڈ وک یہاں پہ چھوڑی تھی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے میں نے سمپلی اس انمیٹیگیٹڈ وک کو یہاں پہ مار کر کے رکھ لیا ہے تو یہاں پہ جو فرائیڈے والے دن کینڈل بنی ہے اس نے ایکزیکلی اس انمیٹیگیٹ� ایک پی او آئی میں اپنی ٹیبنگ کر دی ہے تو ابھی جو اپنا منڈے والے دن کی کینڈل بنے گی وہ ہمیں کنفرم ہے کہ وہ کیا کرے گی وہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں بنے گی تو ابھی چلتے ہیں بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو منڈے والے دن کی کینڈل یہاں پہ ہمارے پاس بنی ہے وہ بالکل ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں بنی ہے کیوں بنی ہے کیونکہ ہمیں آرہی پتا تھا کہ مارکیٹ ایک پی او آئی کو وہ ٹچ کر کے واپس آ رہی ہے تو ابھی چونکہ منڈے والے دن کینڈل بن چکی ابھی ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جو اس ویگ کا ہائی ہے یا لو ہے وہ کس پوائنٹ پر ہوگا وہ ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ کب کنفرم ہوگا جب ٹیوزڈے والے دن کی کینڈل بنے گی تو ابھی دیکھتے ہیں جی یہاں پہ ٹیوزڈے والی دن کی کینڈل نے کیا کیا ہے اگزیکلی یہاں پہ نیچے جو ہم نے لیکویڈیٹی مار کی تھی اس کو گریب کر لیا تو ابھی یہاں پہ دیکھیں ابھی ہمیں کنفرم ہو گیا ہے کہ جو اس ویگ کا ہائی ہے وہ یہاں پہ لگ چکا ہے تو یہ ہماری ویکلی ہائی رینج آگی ہم اس کو مار کر لیں گے یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے ویگ کا ہائی بن چکا ہے ابھی تو ابھی یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ نے کیا کیا ہے مارکیٹ نے بہت ہی سٹرونگ انپلسیو قسم کی بیرش کینڈل یہاں پہ بنائی ہے اور یہاں پہ لیکویڈیٹی کو گریب کیا ہے تو ابھی آپ لوگوں کو کنفرم ہوگا کہ جب مارکیٹ میں لیکویڈیٹی گریب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک مومنٹ آتی ہے اس کی اپوزٹ ڈیریکشن میں تو ابھی ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ ویڈنس ڈے والے دن جو کینڈل بنے گی وہ کیا کرے گی وہ اس کینڈل کے اپوزٹ سائیڈ میں بنے گی تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ایکزیکٹلی ویسا ہی ہوا کہ ویڈنس ڈے والے دن کی جو کینڈل ہے وہ اس کینڈل کے اپوزٹ میں گئی ہے تو ابھی دیکھیں ابھی تھرس ڈے والی کینڈل کو ہم ویڈ کریں گے کیونکہ تھرس ڈے والے دن کی کینڈل ہی ہمیں جو یہ ہمارا ٹرینڈ بنایا ڈاؤن میں اس کو ختم کرے گی تو یہاں پہ دیکھیں جو تھرس ڈے کی کینڈل بنی ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے اس ٹرینڈ کو کانٹینیو کیا ہے اور یہاں پہ اس ٹرینڈ کو ختم کر دیا ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر تھرس ڈے والے دن کی کینڈل جو ہے وہ کلوزنگ اپنے لو کے قریب کر دے یا اپنے ہائی کے قریب کر دے تو تب ہمارے پاس پروبیلٹی ہوتی ہے کہ فرائیڈے والے دن کی کینڈل کیا کرے گی اس لوگ کو گریب کرے گی اور گریب کرنے کے بعد ہمیں ایک اپ سائیڈ میں موومنٹ دے گی تو یہاں پہ دیکھے میں کیا کرتا ہوں میں ابھی یہاں پہ گریب کروں گا کہ فرائیڈے والے دن کی کینڈل اس لوگ کو سویپ کرے اور ہمیں ایک اپپ دیریکشن میں موومنٹ دے то یہاں پہ دیکھیں جی ایک زیجلی ویسی ہوا فرائیڈے والے دن کی کینڈل نے کیا کیا ہے اس فرائیڈے والی کینڈل کے لوگ کو سویپ کیا ہے اور ہمیں ایک بہت سٹرانگ قصام کی اپ موومنٹ دی ہے تو ابھی ہم نے اگر اس تی جی ای ایف سیٹ اپ کو ٹریڈ کرنا ہو تو کس طرح سے کریں گے ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے جو تھرسڈے والے دن کی کینڈل ہے اس کے لو اور ہائی دونوں کو مارک آؤٹ کر کے رکھ لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ان دونوں کو مارک کر لیا ہے اور سمپلی آپ نے چھوٹے ٹائم فریم پہ چلا جانا ہے میں پندرہ منٹ کے ٹائم فریم پہ چلا گیا ہوں ابھی میں کیا کروں گا یہاں پہ دیکھوں گا کہ مارکیڈ نے یہ جو تھرسڈے کا لو ہے کس پوائنٹ پہ گرائب کیا ہے تو ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھرسڈے کا لو تھا اور فرائیڈے والے دن کی جو مارکیٹ ہے اس نے اس لوگ کو گرائب کیا ہے اور گرائب کرنے کے بعد ہمیں کیا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں جی اس نے اپنا سٹرکچر بھی یہاں پہ شفٹ کر دیا ہے مارکیٹ نے یہاں پہ اپنا سٹرکچر بھی شفٹ کر دیا ہے تو میں structure shift کو بھی یہاں پہ مارک کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی structure shift ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جو nearest fair value gap ہے ہم نے اس کو مارک کر لینا ہے تو یہاں پہ fair value gap یہاں پہ یہ ہمارے پاس مجود ہے میں fair value gap کو بھی مارک کر دیتا ہوں اور trade ہم نے کس طرح سے plan کرتی ہی ہوتی ہے simply جب market is fair value gap کو tap کرے گی ہم نے اس میں سے trade اپنی buy کی لے لینی ہے اور stop loss اس candle کے نیچے رکھنا ہے جس نے یہ fair value gap بنایا ہو اور target ہمارا اس صورتحال میں کیا ہوگا جو ہمارا thursday والی دن candle نے جو high بنایا تھا وہ ہمارا TP ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ TP لگا دیا ہے تو دوستو دیکھو کتنے easily طریقے سے مارک کر نے جو ہی اس کو tap کیا ہے single short single win قسم کی strategy ہمیں ملی ہے اور مارک کر نے جو ہی اس fair value gap کو tap کیا ہے مارک کر ایک up direction میں چلی گئی اور ہمیں بہت easily طریقے سے دیکھو one by three دے دیا ہے تو دوستو یہ trade میں نے personally خود trade کی تھی Friday والے دین اور میں نے اس trade سے one by three لیا تھا تو سوچا آپ لوگوں سے بھی یہ trade share کرتا چلوں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ